حضرت سلمان علیہ السلام بالقیس کو خط لکھا اس میں لکھتے ہیں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ پہلے کس کا ذکر ہے؟ اپنا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ یہ سلمان کے جانب سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ پھر اللہ کا ذکر جانب ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محرقل کے لیے خط لکھا تو لکھا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مِن مُحَمَّدٍ إِلَٰهِ الرَّحِيمِ سُنِهُدْهِرِيَا کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنح نامہ لکھایا اس نے لکھایا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مِن مُحَمَّدٍ إِلَىٰ عُضَمَاءِ قُرْيَش تو ہر جگہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پہلے رب کا ذکر ہوتا ہے پھر اپنا ذکر ہوتا ہے اب غور کیجئے جو بسم اللہ کے ترجمے میں اپنا ذکر کرتے ہیں پہلے شروع کرتا ہوں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ الرحمن الرحیم کا وہ پہلے اپنا ذکر کرتے ہیں پھر غب کا ذکر کرتے ہیں اور پہلے اپنا ذکر کرنا پھر غب کا ذکر کرنا یہ مقام ابراہیم ہی ہو سکتا ہے مقام موسوی ہو سکتا ہے مقام سلیمان ہو سکتا ہے مقام محمد ہی نہیں ہو سکتا ہے اور آلہ حضرت فاضلِ پریلہی نے جب اس سے ترجمہ کیا اللہ جہمان رہیم کے نام سے بے شروع کرتا ہو پہلے اللہ کا نام دیا اور پھر رسول اپنا ذکر کیا تو معلوم ہوا آپ نے یہ ترجمہ عشق رسالت میں ڈھر کر اتبائے نفوت کے اندر ڈھر کر آپ نے یہ ترجمہ کیا تو اس ترجمہ میں جب ہم دیکھتے اللہ کا ذکر پہلے اور اپنا ذکر پیچھے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں توحید بھی نظر آتی ہے رسالت بھی نظر آتی ہے